موسیقی رکھ جاؤ پولیس کہانی میں اس کے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں کچھ روز پہلے جب چان نگر میں راوی چین چین لکھتا تھا موسیقی موسیقی بختو 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 موسیقی موسیقا موسیقا برث ہے وہ ایک دے دیں روزانا ہزاروں بندے بندیاں یہاں پر آتے ہیں اب فوتو دیکھ کر ہم کیسا بتا دیں کہ یہ کون ہے Chacha ایک بات بتاؤ جب تم نے فوتو دیکھ کر بھی یہ ہی بولنا تھا کہ نہیں دیکھا تو گس کیوں رہتے فوٹو میں ہماری ادھی کو دیکھ رہے چھوڑا جاؤ ادھی کو ڈھونڈو سب بسوں میں صحیح سے صحیح سے ڈھونڈنا ورنہ تمہیں بھی کوئی نہیں ڈھونڈ پائے گا موسیقی بی بی صاحب میرا تجربہ کہتا ہے کہ آج چھان نہیں ہوگا اور اگر کوئی تلہ بھی آئی تو اس کی صداقت پہ سوال اٹھیں گے شادت ناقابل خبول ہوں گی لہٰذا روزے کھل سے ہوں تو اگر رمضان کل نہیں شروع ہوگا تو اس کا مطلب ہے گھر کا کام بھی نہیں شروع ہوگا بختو کمرے کی چادریں بدلنی ہیں راشن لانا ہے پھل موانے ہیں اور تمہیں تو پتہ ہے سمر ایک دم سے آ جاتے ہیں کیا ان کے آنے کے بعد تمہیں سب کروگے بی بی صاحب میں بھول گیا سمر صاحب کا کال آیا تھا آپ اس وقت آرام کریں تو اس لئے آپ کو بتایا نہیں ان کو میں نے کہا بھی کہ آپ کو بتا دوں تو انہوں نے کہا کہ کھج تیر میں میں کال کروں اچھا خیر یہ سب چھوڑو جو کام کا ہے وہ جا کے کرو چاند کی شادت نہ گنتے رہنا جی بی بی صاحب جاؤ ماہی ماہی بھاو پورا بس اڈا چاند مارا ہے ادھی کہیں نہیں مل رہی ادھی میری پیاری ادھی کائنات اگر تم لوگ موجود ہو یہی پر اور میری آواز بھی سن رہے ہو تو فوراں آجاؤں ماہ فکر کر دھوا ورنہ پھر بعد میں مجھ سے مت کہنا تینچن بتلو ہو جائے گا میں تم لوگوں سے آخری بار کہتا ہوں شرافت سے آجاؤ آجاؤگے تو چھوڑ دوں گا اگر ابھی نہیں آئے چاند سے مارا ہوا تو تم دونوں میں سے کوئی جتا نہیں بچے گا چاند سے مارا ہوا ستھلو اڑے ادھر تم دن دیارے لوگوں کو قتل کی دمکیا دے رہا ہے ادھر تم نے کانون کو ہلکا سمجھ لیا ہے سر ہم دمکی تھوڑی دے رہے ہیں سر ہم نے تو اعلان اپنی سگی عدی کے لیے کیا ہے بہن کے لیے اپنی بہن کو جان سے مارنے کی دمکی دے رہا ہے وہ بھی کھلا مکھلا جنگل کا قانون سمجھاوا تم نے سر یہ تو عدی مجرم لگتا ہے سر اڑے اس کے عادت اور اعلانات جو ہے نا ہم لوگ پھانے میں جا کے ابھی نکالتے ہیں اس کو اور کون کون ہے تیرے ساتھ سر وہ تو ہمارے ساتھ موسیقی چھوڑا تھوڑا تھوڑا اتنے بھی دھک دانگی ملے ویا مجھے موہ پہ موسیقی 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 شکر اللہم دلیلہ شکر شکر چلو بھا اتصور اتھاروشن کے دوست یہیں کہیں ہوں گے نہیں ہوں گے اس کو پلس سے اس کے پنٹر اس کے لیے نہیں رکے تو ہمارے لیے کیا رکیں گے کچھ نہیں ہوگا موسیقی موسیقی بہت مہربانی شکر شکر شکریہ چھوڑو یہ آخری گاڑی یہ نکلنے والے یہ اوترنے کی کرو جاؤ اچھا سونو ایک منٹے یہ شادی کا توفات ہو لیتے جاؤ موسیقی لال بابی کے لیے اور یہ آپ کے لیے شکریہ شکریہ اور بھاگنے کی کرو نکلنے کی کرو موسیقی 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 اے کائنات ایک تو تمہارے باپ بھائی نے میرے پیروں میں بم باندھیا تھا میں بھی کیا کرتا آئے اللہ یہ کب ہوا کیا ہوا تمہارے پیروں میں بم باندھا تھا نا آدھا روشن اور پاپا سائی نے اے کائنات یہ مثال ہے مثال پیروں میں بم باندھیا مطلب کسی قابل نہیں چھوڑا آئے اللہ اتنی بھیانک مثال دیے اور حقیقت میں جب بم نہیں باندھا تھا تو پھر نکانامہ کیوں نہیں لائے اے کائنات مولوی اپنی ہاتھوں سے تھوڑی بنا کے دے دے گا تائم لگتا ہے کاغذی کاروائی ہوتی ہے ریجسٹر ہوتا ہے کوئی پندرہ دن تو لگ جاتے پندرہ دن لگ جاتے ہیں پندرہ دن ہم کیا کریں گے ایسے بیٹھے رہیں گے یا سڑکی نا پیں گے کچھ نہ کچھ انتزام ہو جائے گا گھبراو نہیں انتزام ہو جائے گا گھبراو نہیں ایسے کہہ رہے ہو جیسے یہ کائنات نہیں پوری کائنات ہی تمہاری ہے جب یہ کائنات میری ہے سمجھے پوری کائنات وہ میری ہے تو سمجھے تم بھی نا چلے با ہاں چلے ہلو کیوں؟ اما جی اسلام علیکم والیکم اسلام بیٹا فون کیوں کر رہے ہو کتی بری عادت ہے تمہاری ہمیں اندھیرے میں رکھتے ہو ہمیشہ پورا دن ہم تمہاری راہ دیکھتے رہے ہیں اما جی میری بات تو سننے آپ آ گے ہونا اما اس بار ہم لوگ نہیں آہا پا رہے ہیں پوری کوشش کی تھی میں نے کہ مجھے چھوٹی مل جائے لیکن نہ مجھے چھوٹی مل رہی ہے نہ ہی کرن کو اچھا مزاق کر لیتے ہو ماں کے ساتھ مزاق نہیں کیا کرتے بیٹا اما جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اس پار پاکستان آنا ممکن نہیں ہے منیج نہیں ہو پا رہا ہے بس سے اما جی آپ اداس تو نہ ہونا جب میں سالانت اسلام کرتا ہوں آپ پلیز یہاں آجائیں کیوں ایس ہمارے پاس اید گھسانڈنے ہیں رمضان گھسانڈنے ہیں اور اس بہانے آپ ہم سے مل بھی لیں گی اور وہ جو اکستانیاں جیسے زندگی آپ گھسا رہی ہے اس میں کچھ تبدیلی بھی آ جائے گی بیٹا ہم چاند نگر کے علاوہ رمضان اور اید کی اور منا ہی نہیں سکتے اما جی کوئی بات نہیں بیٹا ہم اگلے سال مل لیں گے جی کرن اور بچوں کو ہمارا بہت پیار دینا اما جی ایم ساری نہیں نہیں بیٹا اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ نے پوری کوشش کی ہوگی آنے کی کیا کرے کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہی نہیں ہے نا اپنا دل برا مت کرو اما جی رفیر ہم رکھتے ہیں اپنا خیال رکھنا دعا حافظ موسیقی موسیقی müوسیقی موسیقی ساہر آپ نوزہ ایک نہیں رکھتے ہیں لیکن سیری اور افتاری کا پورا اتمام کرتے ہیں خانم آپ ہر سال ایک ہی بات کرتے ہیں جواب بھی تو ہر سال ایک ہی ہوتا ہے چلی ہے تو اس سال میں وہی جواب دیئے دیتے ہیں ہم برے مسلمان ضرور ہیں لیکن کافر تو نہیں ہے جو سیر اور افتار کا اتمام بھی نہ کر کر اٹھ جاؤ سمر صرف دس منٹ رہ گئے سیری میں اٹھ جاؤ اماں بس آ رہا ہوں جلتی جلتی کرو دیر ہو رہی ہے بس بس آ گیا آ گیا آ گیا تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں اندازہ تم نے کیا کہا ہے تانی میں نے تم سے پیار کیا ہے میں اپنا گھر چھوڑ کر لاہر سے کراچی آ گئی ہوں تم نے مجھے پوچھا تھا یہ سب کرنے سے پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا میں نے انکارج نہیں کیا تھا تم سمجھتے کیوں نہیں ہو شوہے پپا میری شادی کروا دیں گو اس گفر سے وہ میری منگ نہیں کر رہے تمہارے بار میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو زبان دے رکھی ہے اور وہ گدھا سٹوپے پپو کا بیٹا کاشف وہ مجھ پر ایسے حق جمارا جیسے میں اس کے نام کی انگلوٹی بہن کا پیدا ہوئی تھی تانی تم نے میری محبت میں گھر نہیں چھوڑا تم نے اپنے کزن کی نفرت میں گھر چھوڑا ہے کیونکہ اگر تم نے میرے لیے سب کیا بھی ہوتا تو مجھ سے مشورہ تو کرتی اور جب میں نے منا کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں کرنا تو تم مجھے بتائے بغیر یہاں پر آگئی ہو کیا کروں کاشف سے شادی کر لوں تم میری امی کو نہیں جانتی وہ تمہیں ایک منٹ برداشت نہیں کریں گی تمہیں ان کے غصے کا اندازہ نہیں ہے تم نے اپنی ممی کو بتایا تھا تم مجھ سے ایک سال سے عشق لڑا رہے ہو کیونکہ تانیہار تمہیں گھر جانا ہوگا دیکھو تم گھر جاؤ گی تب ہی تو ہم پلان کر پائیں گے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تم پلان کروں گے یہ پلان کریں گے جن کے سامنے ایک لڑکی بیٹھی جو اپنا گھر چھوڑ کر آئیے اور اس کو بتا رہے کہ میں نے اس کی محبت میں گھر چھوڑا ہے میں نے تو اپنی کزن کی نفرت میں گھر چھوڑا ہے تمہیں شرم نہیں آتی ہے میں بولو آئس تا تھوڑا کیوں انسلٹ ہو جانی ہے اور میری انسلٹ نہیں ہوگی جب میں جاؤ گی اور سب مجھے کہیں گے جس کے پچھے میں نے گھر چھوڑا ہے وہ مجھے گھر تک میں چھوڑنے آیا ہے تم گھر جاؤ گی اور میں تکرتا ہوں سارا بندبست میں کوئی مریخ پہ نہیں رہتی جو راکن بھیج کریں بندبست کروں گے اور جانو مانو شانو کرنے سے پہلے آپ اپنے ماما سے اپروبر لے لیا کروں ہاں لانت بھیجتی ہوں میں اپنے پپو کی بیٹے پر اور تم جیسے بغیرت آشک پر لو دن لو دن لو دن تا تانی پوچھل جاؤ پچھل ریانا پچھل ریانا میں نے دس سواری کہا ہے تجھے ایسے دیدے پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا کر مجھے انہا کس دن تیر دیدے نے کال دن ہے میرے دیدے ہیں ایسے تو میں کھا کر سکتا ہوں میرے بھی فرمزاج کیسے ہیں پتا ہے نا تجھے تُو میرے دیدے ہی دیکھا کر کبھی ان دیدوں میں اپنے لیے اثرام بھی تو دیکھ ایک تو تُو سنٹی بڑی جلدی ہو جاتا ہے ملک تے بہتا پہ گیا ہے ملک نہیں کہتے ہیں ملیک کہتے ہیں ملیک واہ جی واہ بھے ملیک کہتے ہیں پھلا تُو نے ملک کو ملک کہتے ہیں کون سی کیٹو کی چوٹی سار کر لینی ہے اپنی رپورٹری کی نوکری تو تُو بچا نہیں سکا میں تیری جگہ ہوتی نا تو میں نے شرمندگی سے ڈوب کے مر جانا تھا نکلا تھا انسانوں کا ضمیر جگہ نہیں ساری رات کتوں سے کہتا رہتا ہے چاگ تیرے نا میرے تینا رہو مہم مہم اچھا چل چاپی برنا پھر رات ہوں محنت میں ہی عزمت ہوتی ہے مائی یا پھر تیری کیوں اتنی ظلط ہو رہی ہے مہم جاگ تیرے نا میرے دینہ رینہ ہم بہت اچھا ہے بہت اچھا بناتی ہے تالا ہی گناب ہوگئے تالا ہی گناب ہوگئے میں تو پیریز بھی نہیں ہوں کراچی آگئے ہوں ممہ پپا کو چھوڑ کے ہی گناب کو لونر نگلانکобہ بہت اچھا بھی رو پپا ہی گناب ہوگئے بی بی صاحب شکریہ دس بار کھائے نیچے مد بیٹھا کرو اپنی عزت کرنا سیکھو بی بی صاحب آرام میں عزت ہے اور مجھے تو آرام نے ایسی بیٹھ کے ملتے ہیں وہ داس ہے نا بی بی صاحب سامر صاحب جنی آر ہے پتہ چلا مجھے لیکن آپ نے نا پرشان نہیں ہونا بالکل بھی بلکہ آپ یہ سوچیں کہ باہر کتنے لوگ ہیں جو کلے بھی ہیں اور پرشان بھی اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی پرشانی تو نہیں ہے نا تو آپ نے اپنی اداسی کو پرشانی نہیں بننے دینا نا بالکل بھی نہیں بندہ کلہ ہو نا پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے لیکن اگر بندہ پرشان ہو نا اڑی مشکل پڑ جاتی تم یہ سب باتیں کہاں سے سیکھتی ہو فلم دیکھتی ہو یا ڈائجیس پڑھتی ہو ایف ایم پہ رات بارہ بجے شیرو شہری کا پروگرام آتا ہے نا وہ سنتی ہوں پندرہ سال سے لفظوں کی تو گیم ساری بی بی صاحب ہیں یہ ایسے اچھی لگتی ہے نا اللہ کا دیا سب کچھ ہے آپ کے پاس ہے کو کمی تھوڑی ہے آپ کو بار تو آٹے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں بڑے یہ لات خراب ہیں بی بی صاحب بڑے یہ لات خراب ہیں میں ذرا کام دیکھ لوں کچن میں وہ کل سے تو روزے شروع جانے ہیں نا اس رمضان میں کیا کرنا ہے کون آ رہا ہے بی بی صاحب جس کا نصیب لکھا ہوگا وہ آ جائے گا اور جس کا رزق لکھا ہوتا ہے وہ تو آئی جاتا ہے رمضان مہمان ہے نا نہیں نہیں رمضان مہمان نہیں ہوتا رمضان تو مہزبان ہوتا ہے اللہ جی بھرہ اور چنگی گال ہو گئی ہے مزبان کل سے آ رہا ہے مہمان کے بغیر کیوں آئے گا ہے جی بی بی صاحب چلے بھی ڈینڈ چرینڈ اتنے بنالی ہیں نفس تو دھنکی گزری نہیں ابھیتر تانی میں کہہ رہا ہوں جیسی تجھے یہ ویڈیو میسج ملے پوراں گھر واپس آجا کیونکہ تو اب صرف مامو کی بیٹی نہیں ہے میری بھی عزت ہے اور ایک غلطی تو تُو نے کر دی ہے گر چھوڑ کر وہ میں معاف کر دوں لیکن اگر تجھے میں نے ڈونڈ لیا تو میں نے ایسی سکت سزا دینی ہے ایسی سکت سزا دینی ہے کہ لگ پتا جائے گا تجھے کاشف تم نے اگر زندگی میں کوئی ڈھنکا کام کیا ہوتا نا تو تمہاری اپنی ذاتی کوئی عزت ہوتی میری ضرورت نہیں بڑھتی کہ تمہیں بیکار نکم میں خٹ درب بچہ دماغ تمہیں بچہ دماغ انسان اور قسمیں وہی روگے زندگی بڑھ تو میری طرف سے نا تم جاؤ گاڑ میں اور بھونڈ سکتا نا بیٹا تو ڈھونڈ لو اس سے نا بھوم ٹijd جانا ہے لیکن کاشف سجادی نہیں کٹ نی جاؤں گی کہاں نادیا 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 چلو بھائی سیدھے راستہ بتاتی مجھے ہاتھ لو ہاتھ لو ہاتھ لو تم بھی ہاتھ لو تو اور کیا کرے وہ تجھے بیکار نکام بچہ دماغ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہے اور تو آ کے ہمیں بتا رہا ہے وہ جا جا کے پلس میں رپورٹ کرا پلس ڈون کے لائے گی اس کو کہا تھا میں نے کہا تھا میں نے مامو کو لیکن نہیں وہ بات بات پہ دل پکڑ لیتے ہیں وہ پرانی فلموں کے باپ نہیں ہوتے بالکل ویسے ہی کہ پلس میں رپورٹ نہیں کرانی گھر کی بات باہر نہیں جانی مجھے بروسہ ہے کہ میری بیٹی نے واپس آ جانا ہے ویسے اگر واپس آنا ہوتا تو جاتی کیوں اب تک تو اس کا ویابی ہو گیا ہوگا بیٹا جی ایسے نہیں جاتی لڑکی گھر سے بغیر کسی آس رے کے اب تو لگتا ہے تیرے مامو کی بیٹی نے تجھے ہی مامو بنا دینا ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اچھا کر رہا ہے صحیح کہتا ہے تو کیا بچہ دماغ ہی ہے بچہ دماغ اے تو مجھے پتہ ہے تو کیا سوچ رہی ہے لیکن میں بھی تو فز گئی ہوں وہ کمینہ شویب دوسر نکلا پلٹ کے کال تک نہیں کی وہاں پر کاشیف میرے پپو کا بیٹا ساپ بنا بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے میرا تو پپا کو بھی فیس نہیں کر سکتی لیکن دو چار دن کی بات ہے اس کے بعد پپا مجھے ٹکٹ دے کے بلا لیں گے وہ کہیں کہ کاشیف سے بھی شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بس تم تھوڑا نینے کی بارت ہے منیش کر لے وہ سب تو ٹھیک ہے عرطانی لیکن میں اپنے گھر پر کیا بونوں گی کہ تانی جو میری بچپن کی دوست ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنی شادی سے بھاگ کر آگئی ہے اور وہ یہاں رہ رہی ہے میں یہ جواب دوبتی شور کو اور اوپر سے رمضان آ رہے ہیں میرے سانسوسر کا آنا جانا ہوگا نہیں تانی یہ کوئی حل نہیں ہے تم گھر واپس جاؤ چھپ چاپ کر کے نہ دو ایسا تو نہ کر تجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے تو بس کہہ دے کہ میں یہاں پر نوکری دونے آئی ہوں اور جیسے ہی نوکری مل جائے گی تو میں مکان لے لوگ میں مکان لے کے میں شفٹ ہو جاؤں گی تانی میری بات کو سمجھو بس میں تمہیں نہیں کہہ سکتی جو میرے دل میں ہے بات اور یہ کا مسئلہ ہے یار تو جو بکائے گی نا میں کھا لوں گی تو جس کمرے میں رکھے گی میں رہ جاؤں گی میں صبح میں ایسی بھی نہیں use کروں گی یار صرف رات میں چلاوں گی شاٹاپ یار تانی دیکھو سچ بات یہ ہے میں تم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی سیکھ ہے تم ایک خوبصورت لڑکی ہو اور میرا شوہر ایک نمبر کا تھرکی ہے میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے میں یہ رسپ نہیں لے سکتی بس سمپل بات ختم تم جاؤ ٹکٹ بناو ٹرین کا یا پلین کا اور لاہور واپس جاؤ یہ کوئی فلم نہیں چل رہی آمتے کہ جوب لگ جائے گی اور مکان مل جائے گا اور میں چلی جاؤں گی ایسے نہیں ہوتا میں نے نہیں جانا گھر واپس تانی ڈھیٹ مت بنو فضول بے کتنا ہی کوئی ڈھرکی ہے دیرا شاہر نکاب پہن لوں گی یار گھر پہ تانی تو میرا مسلا سمجھ میں رات کو بھی میک اپ کر کے سوتی ہوں اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ٹپ ٹاپ ہو کے تیار ہو کے بیٹھ جاتی ہوں کہ اس کو اصلیت پتہ نہ چلے ایک چھوٹا سا گھر ہے میرا اس میں میں تمہیں چھپاتی پھر ہوں گی اور تین چار گھنٹے کی نیند مجھے مشکل سے ملتی ہے وہ بھی میں تمہاری چوگی داری میں نکال دوں سمجھ گئی بیٹا آج مجبور ہو تو سننے کو مل رہی ہے وانو تو بھی جانتی ہے تیرے اور میرے سٹائنڈر میں بہت فرق ہے منتے کر کے تنہیں دوستی کی تھی مجھ سے اور آج میں مشکل میں ہوں تو تیرا شوہر ڈھرکی ہو گیا تیرا گھر چھوٹا ہو گیا دیکھ تو مجھے بھی رائے سب کچھ نہ تیرا شوہر ڈھرکی ہے نہ تیرا گھر چھوٹا ہے تیرا دل چھوٹا ہے کتنی بیشارہ مونہ تانی مجھ سے ہی ہلپ مانگ رہی ہے اور مجھے سنا رہی ہو تو ہے یہ اس خابل تو دیکھ رہی ہے دیر سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جو تیری بچپن کی دوست ہے مشکل میں ہے پراہ شہر میں ہے لیکن تو کر لے بیہائی آئی بیہائی میں کر رہی ہوں میں اپنے بوئی فرنڈ کے لیے اپنے پھپکو کا بیٹے کا رشتہ تھوڑ کے آئی ہوں بھر سے میں بھاگی ہو بھاگی نہیں ہوں میں تو اور بھاگنا کسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ سب تیکھ رہے ہیں اس سے کہتے ہیں بھاگنا یہ ہے بھاگنا دوستی سے بھاگنا اپنے گھر سے نکل کر اپنے فیوچر بنانے کو کوئی بھاگنا تھوڑی کہتے ہیں یہ جو تم کر رہی ہو تچیا سا دل لے کر اس میں جو شک پال رہی ہو اپنے دوستوں کے سامنے شور کو تھرکی کہتی ہو یہ ہے بھاگنا حقیقت سے بھاگنا شاٹا اب یار تانی سب میری غلطی ہے مجھے تم سے یہاں ملنے آنا ہی نہیں چاہیئے تھا مجھے تمہیں نا فون پہ ہی منا کر دینا چاہیئے تھا تم جیسی رڑکیاں کبھی صدھر نہیں سکتی زدی خودصار اور اب بھاگی ہوئی بھی ٹھیک ہے بیٹا اتنے پیسے تو ہیں میرے پاس کہ چند دن آرام سے ہوسٹل میں رہ لوں گی ٹھیک ہے بل بھی پے کر دیتی ہوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے میں دے دوں گی آتا دو کھراچی والو سمندر کا پانی پی پی کے تقیدے تی پی گے نا کڑے ہو گئے دیکھ لیا میں نے خویب کو بھی اور تمہیں بھی بھاڑ میں جائے میری طرف سے کوڈ ٹو ہاں 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 اپی نہیں رئی بڑے ہوئے کرائے اور رمضان کی بے پناہ رج کی وجہ سے اس پورے ملک میں ایک افرت تفریق آلم ہے کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہی ہے اور کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ہم نے رمضان کے لیے اتنے مہنگے ٹکٹ لے لی تو آگے عید کا کیا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے لوگ اس بارے اپنے گھروں سے دور رمضان گزارنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ایک ریپورٹ جو پھلک رہا ہے سسک رہا ہے لیکن سننے والے کو دیکھتے ہیں سر تین سو روپے روز کا پیٹروز ہمارا دس کلو پندر کلو آٹھا آزادا آٹھ سو روپے گا آج آرہ سولہ سو روپے گا پہلے خریدتے تھے ایک سو چالیس روپے کلو بھی خریدا ہے اب دیکھو دو سو دس روپے کیوں سے لیے گیا ہوں میں توبہ 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 قسمتا ہے انگاہی نے تو لوگوں سے رمضان کی خوشی ہای چھینے بی بی صاحب میں بس مارکٹ کے لیے جائے رہا تھا رمضان محمان جو نتا ہے مزبان کل سے آرہ ہے ممان کے بغیر کیوں آئے گا ہم کہاں جائیں گے تصور آج رات کا بندو بس تو ہو گیا ہے مگر کل تو جانا ہوگا دیکھو یہ راشد کا جو گزن ہے یہ بندہ اچھا ہے پس اس کی بیوی تھوڑی نکچڑی ہے راشد نے تو بولا ہے کہ یہاں رہ سکتے ہیں کل رات تک کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی کل وہ کرے گا کوئی بندو بس کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تم گھپرا ہو نہیں اللہ کرے کچھ نہ کچھ ہو جائے ابھی تک سب ٹھیک ہو ہے نا آگے بھی ٹھیک ہو جائے گا اللہ مالک ہے تصور کل اسے روزے ہیں تو روزوں میں گھر یاد آئے گا نا گھر تو مجھے بھی یاد آئے گا کائنات اور اب وہ گھر رہا نہیں ہے نا اوپر سے تمہارا بھائی جیسے پولیس سے چھوٹے گا نا سیدھا جائے گا میرے گھر پہرا دن پولیس والی اداروشن کو چھوڑ تو دیں گے نا ایسے چھوڑنا چاہیے تو نہیں تصور ہاں تو اور کیا کیا ضرورت یہ سے ہیرو بن کے لاؤڈ ڈسپیکر پہ اعلان کر رہا تھا اچھا بس بس تصور اچھا نہیں اچھتا باکتو باکتو پڑے اچھی بات ہے باکتو یہ کام کرو یہ ہمارا اشتہار ہے نا یہ کل کے اخبارات پہ چھپ جانا چاہیے تم تو اخبارات پہ بہت سارے لوگ کو جانتے ہو نا ہاتھ و ہاتھ آجی دے تو ان کو اور دیکھو دیر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بی بی صاحب بی بی صاحب ایک بار سوچ لیجیے سوچ لیا ہے جیسے کہا ہے ویسے کرو کیا اب تک یہاں کھڑے کیوں جاؤں نا بختو ایسے کیسے کسی انجان کو گھر میں رکھ سکتے ہیں بی بی صاحب ایسے ویسے انجان لوگوں کو نہیں رکھیں گے ان کا انٹیویو لیں گے دیکھ بھال کے رکھیں گے تم پریشان مت ہو بی بی صاحب میرا تو دل نہیں مان رہا ہے حالات بہت خراب ہیں بی بی صاحب نیکی کا زمانہ نہیں ہے نیکی کا زمانہ کب ہوتا ہے بختو جب حالات خراب ہوتے تب ہی نیکی کا زمانہ ہوتا ہے نا اب دیکھو ہم اتنے بڑے گھر میں حیش و آرام سے رہتے ہیں اور بھائر لوگ مارے مارے پھیر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں کیوں دیا تاکہ ہم کسی کے برے وقت پر کام آسکے نا تو وہ تو بی بی صاحب ہم لنگر بھی باٹھ سکتے ہیں راشن کا پیکٹ تھوڑا زیادہ کر دیں گے وہ تو ہر سال کرتے ہیں اس سال بھی کریں گے لیکن اس سال کچھ زیادہ کرنا پڑے گا نا تم ہی تو کہہ رہتے کہ باہر حالات بڑے خراب ہیں جی بی بی صاحب ہاں تو جاؤ چلو بس اب دیر ہو رہی ہے یہ نہ ہو کہ اشتیحار رہ جائے جا کے دیاؤ اشتیحار اب نہیں رہے گا بی بی صاحب ہم ادر بہت لوگوں کو جانتا ہے یہ اشتیحار جب کر ہی رہے گا ٹھیکے بی بی صاحب میں چلتا ہوں یہ کس کی اجازت سے تم کر رہے ہیں مائی بی بی صاحب نے کہا ہے مجھے ٹیبلیں کرسیاں نکالنے کے لیے لوگ آرہی ہیں نا اور پھر میں نے بھی تو ادھر ہی رہنا کرنا ہے پینٹ پونٹ تو مجھے ٹھیک ہی لگ رہے ہیں ان چیزوں کا کچھ سٹور میں پڑی تھی نا ساس فائی تو میں نے کر لی تھی پس تو دیکھ سرا ٹچنگ ٹچنگ کی ضرورت تو نہیں ہے دیکھ بتا نا تجھے کیا ہو گیا بختو ابھی ابھی اطلاع مصول ہوئی ہے کہ بختو کے بوٹھے پہ پریشانی کے اثار سو گناہ اور بڑھ گئے آئیے چلتے ہیں اپنی رپورٹر مائی کے ساتھ موقع پہ اور پتہ لگاتے ہیں کہ بختو کی خالی کھوپڑی میں آخر چل کیا رائے ہم ہم ہر ٹھے مزاگ کا نہیں ہوتا ہے مائی بہت کچھ چل رہا ہے میبی ساپ پرانے زمانے میں رہ رہی ہیں اخبار پڑھتی ہیں تھار والے فون پہ بات کرتی ہیں موبائل فون استعمال کرتی نہیں پرانے گانے سنتی ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی بیس سال پہلے والے زمانے میں زندہ ہیں میں تو تجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے نہیں نکالنا تھا کسی نے نوکری سے یہ میں نے خبریں پڑھنی تھی اور یہ چینلوں کی لینڈے لگ جانی تھی میرے سامنے لیکن تو نے پھر اپنی کیسٹ چلا دیے کیسٹ تو بی بی ساپ چلا رہی ہیں یہ دیکھ کیا ہے یہ اشتہار اشتہار کیسا اشتہار بی بی ساپ کے لیے عدب سے ہاں بی بی ساپ کے لیے عدب سے ہاں تو یہ ویاں میں کونسی بے عدیبالی بات آگی ہے تو انہیں نہیں کرنا ویا ایسے تیرے سے کس نے ویا کرنا ہے جوک جوک کاری لے گا کوئی بیس اچھا چل چھوڑ نا تو مجھے یہ بتا اگر ایک کلہ بند ہے تو اس نے کس چیز کا اشتہار دینا ہے پھلا ہے نا تو مجھے بتا تو خود بتا مجھے بتا اگر آپ اپنے گھر سے دور ہیں اور اس بار رمضان اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں منا سکتے تو یہ رمضان چاندنگر میں ہوگا آپ کا میزبان چاندنگر اور رمضان آپ کا منتظر اس بار کا رمضان گزاریے چاندنگر میں بی بی ساپ نے لکھا ہے یہ لکھا تو میں نے اپنا اشتہاری زبان میں اگر کچھ کچھ مجھے بی بی ساپ نے بھی بتایا ہے تو یہ بات تم میں نے کی تھی بی بی ساپ سے میں نے انہیں کہا تھا کہ رمضان ممان ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رمضان ممان نہیں ہوتا رمضان تو مزبان ہوتا ہے تو تم نے اکسایا ان کو یہ انتہائی قدم اٹھانے کے لئے مائی ہاں تم غیر ہے نا میں تو صاحب مروم کا پرانا رشتہ دار ہے میں ان کا درد سمجھتا ہے کسی نے ٹھیک کہا ہے مائی اپنے اپنے ہوتے ہیں اور پھرائے پھرائے ہوتے ہیں ہم ہم ہے تو تو چکی داری بڑایا رشت دار نکام رپورٹر اور یہ جو انتہائی قدم ہوتا ہے نا خودکشی کا ہوتا ہے اہمین آر بات میں سنسنی پھلایا کر تو مائی صافت میرے خون میں ہے مائی میں نے اپنی طرف سے بھی نا اس میں ایک اضافہ کی ہے کیا اپلا اپنے ضروری کا وائف ساتھ لائیں کپلز آر نوٹ آلاوڈ مائمانو کا بقاعدہ چوناؤ کیا جائے گا اور چوناؤ کے بعد ان کا ڈاکیومنٹ پولیس کے حوالے کیا جائے گا تاکہ کسی غیر متوقع صورتحال سے نمٹھا جا سکے واہ واہ بختو واہ تیری صافت بختو کو الکے میں مت لے نہ مائی سمجھ گئی تم ہاں 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 خاتون ہے بلکل احسی جیسے فلموں میں ہوتی ہیں کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اپنے والد کے ساتھ ڈانیڈا چلی جاتی ہیں سو تیل ہی ماں کے ساتھ آہ ماں بھی وہ جو میری ہموں عمر ہے نو نیبر نوٹ ہم نے بھی روضا رکھا ہے ہن ابھی کونے میں سگریٹ پہ رہے تھے سگریٹ سے ٹڑی آتا ہے کیا نہیں مطلب وہ تو دھوا ہے نا بھائی نہ مایا ہے نہ مادہ ہے دعا تو دعا ہے